بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سرکٹ آف ٹو آر مور ریسٹرز سیریز کو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلے تو اگر میں تین ریسٹرز لے رہا ہوں یہ ریسٹر فسٹ ریسٹر یہ دوسرا ریسٹر اور یہ تیسا ریسٹر اس کو کنیٹ کر رہا ہوں ایک بیٹری کے ساتھ بیٹری سرکنٹ کیا یہ پاسٹ ٹرمینل یہ نیگٹ ٹرمینل یہ آر ون ریسٹر ہے یہ آر ٹو ہے اور یہ آر ٹی ہے یہ سیریز سرکٹ ہے سیریز سرکٹ کیا ہوتا ہے ہم لکھیں گے ٹو آر مور ریسٹرز ٹو ٹو آر خبرٹ کو ٹو آر مور ریسٹرز ٹو آر خبرٹ کو ڝے circumstance ہونے there is only one conducting path for the current یعنی current کے لیے ایک conducting path ہے یعنی charges flow ہونے کے لیے ایک ہے آپ دیکھیں اگر یہ current آپ دیکھیں جتنا بیٹری سے current جاتا ہے اتنا ہی بیٹری میں current واپس آتا ہے یہ rule ہے یہ resistors current کو نہیں رکھتے resistors energies کو use کرتے ہیں یا voltage کو use کرتے ہیں اگر یہ voltage بھی ہے internal resistance فیلال ہمیشہ اس میں ہم نہیں رہے گئے internal resistance کو آگے چل کے ہمیں بات کروں گا تو یہ آئی ہے اب کچھ نہ کچھ voltage اس میں استعمال ہوگا سہاری باتیں دیکھیں یہ current same ہے اس میں current same جائے گا سب میں ایک ہی current بات ہے یہ resistors current کو نہیں رکھتی لیکن یہ بات ہے کہ یہ self adjusting device ہوتی ہے بیٹری کی جتنے resistors زیادہ ہوں گے current اس لحاظ سے ادھر سے ہی کم جائے گا لیکن جائے گا سب میں سے ایک ہی current تو یہ جو ہے یہ r1 resistor ہے اس کا voltage ہے suppose v1 اور یہ r2 resistors اس کا voltage ہے suppose v2 اور یہ r3 resistor ہے suppose اس کا voltage ہے v3 current سب میں same ہے voltage سب میں different ہے تو میں لیکھ سکتا ہوں اس کی یہ ہوگا current is same in each resistor current is same in each resistor ہر ریسٹر میں current same ہے نمبر potential difference across each resistor is different اب میں نے پہلے ہی بتایا کہ energy use ہوتی ہے اس کا مقصد ہے جتنا بڑا resistor اتنا اس میں energy زیادہ use ہوگی اور جتنا بڑا voltage اچھا greater the resistance greater energy اور voltage کیونکہ voltage بھی آپ سمجھیں energy ہوتا ہے ایک قرم چارج کے لیے تو میں greater energy کہوں یا voltage کہوں greater the resistance greater energy greater energy our voltage is used by it اور ہمیشہ یہ ratio میں ہوتا ہے میں کیسے ہوتا ہوں ان کا اگر voltage v1 ہے potential v2 ہے v3 ہے تو یہ اسی ratio میں voltage ان کا ہوگا جس میں r1 is to r2 is to r3 اسی ratio میں voltage میں divide ہوگا اچھا اگر میں ان کا equaler resistance محلوم کرنا چاہوں میں چاہوں ان سب کا ایک ریز ٹھڑ لے لوں r یہ voltage ہے v اس میں وہی current جائے گا ہے یہ اگر r equaler resistance ہے تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں اوپر یہ سب کا جو voltage ہے آپ دیکھیں سب کا voltage اس کا v1 اس کا v2 اس کا v3 یہ سب مل کے v voltage جو بنائیں گے یہ میں بنائیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ v must v equal to v1 plus v2 plus v3 اب v جو ہے اس میں دیکھیں v equal to r کے r equal to r1 plus r2 plus r3 i common ہے تو r equal to r1 plus r2 plus r3 کے اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو resistance ہے سیریز میں وہ سب کا سم ہو جاتی ہے یعنی میں کہہ سکتا ہوں equivalent resistance equivalent resistance is equal to sum of all resistances connected in series اگر اگر مثال کے طور پر میں یہ دو ریسٹر لے رہا ہوں یا تین لے رہا ہوں چلو اگر میں یہ تین ریسٹر لے رہا ہوں یہ سیریز میں سپوز یہ ٹو ہوں ہیں یہ فور تھری ہوں ہیں یہ سپوز بن ہوں ہیں تو اگر یہ سارے سیریز میں سکس سکس اوم دیا جائے تو یہ دون ایکویویلنٹ سرکٹس کا اس میں بھی کرنٹ آئی جائے گا جو بھی کرنٹ اس میں آئی کرنٹ جائے گا اس طرح دیکھ دیکھ ایڈوانٹیج آف سیریز سرکٹ مہلا ایڈوانٹیج بہت سیمپل سرکٹ لیس وائر ایڈوانٹیج لیس وائر آر ایڈوانٹیج نمبر ٹو ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج تو انڈرسٹین دس ایڈوانٹیج ہر کسی میں ڈیفرنٹ پوٹنشل ہوتا ہے تو ہم یہ ایک ایسے ڈیفرن اپلائنس آف ڈیفرن وائل ایڈوانٹیج کین بھی آپ رہے دوسری بات یہ کرنٹ کیونکہ اس میں کرنٹ بہت کم چیز جاتا ہے تو اس کے ہیٹنگ چانسز یا اوہر ہیٹنگ چانسز اور لیس اوہر ہیٹنگ چانسز بہت کم ہو جاتے اس میں سیری سرکٹ کے ایڈوانٹیج جس میں اچھا آپ یہ دیکھیں یہ جو ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے ایک طرح سے سوچیں اور ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے تو یہ یہ in case of emergency یہ ضرور لکھیں ایڈوانٹیج لکھیں جی ضرور لکھیں in case of emergency all appliances in case of emergency all appliances can be operated together can be operated by one switch کہانے دیکھیں کہ ساری اپلائنسز ایک سوچ سے آپٹیٹ ہو سکتی ہیں یہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے امرجنسی لکھیں گے تو فائدہ ہے ذائری بات ہے امرجنسی میں سارے آگ لگ گئے یا کچھ ہو گیا مثال آپ سب آف کرنے یا سب آن کرنے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں اچھا اور یہ تھے ایڈوانٹیجز اور ڈیسیڈوانٹیجز کیا ہے اس کے ڈیسیڈوانٹیجز پہلا تو یہ کہ کرنٹ سب اپلائنسز میں سیم ہوتا ہے سنس سیم کرنٹ ایس ان ایچ اپلائنس ہنس 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 سوٹیبل فار دومیسٹک سرکیٹ اللہ اپلائنسز نید دیفرین کرنٹ دیکھنڈوانٹی کیلئے بھلکو نا سوٹیبل نہیں کیونکہ ہر لہتا ہوں سب is جانتا ہے اگر ایک بھی اپلائنس بیچ میں فالٹی ہو جائے تو یہ ورک نہیں کرتی آپ نے ڈیکوریشن کے لیے جو لائٹ دیکھی ہے جب آپ بچے ہوتے ہیں ہم یہی کرتے تھے ایک کوئی توڑ دیتے ہیں تو وہ پورا سرکٹ جل جاتا ہے پورا سرکٹ نہیں جاتا پھر بیچارہ وہ ڈھونڈا رہتا ہے اور دوسری بات ہے یہ بہت سوید ہے جو ہے سچ دی فالٹ سیری سرکٹ سیری سرکٹ میں فالٹ دھونا بہت مشکل ہے نمبر فور اگر سارے سیمیرر ہو رہی ہیں تو وولٹیج جو ہے نب سب کو جو ہے جانے جو ہائی وولٹیج چیزیں ہیں یا میں یہ کہوں کہ برائٹنیس آب دو برائٹنیس آف آف دی بلپس اگر بلپس ہیں بلپس ڈکریزز اور سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اوورال ریزیسٹنس انکریزز اور اور ریزیسٹنس انکریزز کر جاتی ہے تو یہ ہمارے سیری سرکٹ کے جو ہیں ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز تھے موسیقی